بیٹھنا کون سے نجاز ہے آپ نے کہا جی شراب الکول شراب ہے الکول دارو ہے الکول خمر ہے یہی تو ہمارے جناب علماء اسلام اس کو صحیح سمجھا نہیں سکے آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکے نصوار اگر حلال ہے نباکو کا پان اگر حلال ہے اگر آپ نے تین یا چار پیک الکول کے لگا لیے اس میں پانچ پونہ پانی جان کے کون کہتے ہیں کہ الکول جو ہے شراب ہے مجھے قائل کرو یار مفتی صاحب ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ شراب حرام ہے اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں حرام شراب حرام نہیں خمر حرام ہے نہیں خمر اور شراب آپ مندے کو کیا بتا ہے میں بتا تو شراب خمر عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور شراب ہی تو عربی کا لفظ ہے نہیں خمر کا مطلب اردو میں کیا لیں گیا دارو شراب حرام ہے خمر حرام ہے دارو حرام ہے الکول خمار اقل تک حرام نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جیزے نصوار نہیں ہے جیزے تنباکوں کے پان نہیں ہے وہ جو آپ کی ویڈیو آئی ہے جس میں سات دو شیزہ بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ نیم برہنہ آلت میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کا چیرہ لال ہو رہا ہے اور ہاتھ میں آپ کے گلاس اس گلاس میں کیا تھا وہ دارو تھا میں حلفن کہتا ہوں کہ چائے تھی مغلط بیانی نہیں کھڑتا اگر دارو ہوتا خدا نہ کہتا الکول ہوتا تو میں کہتا کہ الکول ہے چائے پینے سے بندے کی آلت ایسی ہو جاتا میں تو آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوں بات وہی ہونی چاہی ہے تو درست ہو ایک مہترمہ گاتے ہوئے آتی ہوئے میرے پاس ہاتھ ملاتی ہے آپ کے پاس ہی آتی ہے اور کسی کی طرف نہیں جا رہی یہ تو فرموٹ جیب میں کبھی کا مقدر ہے اچھا اس جہاز پہ بیٹھ کے آپ نے چائے پیئے شراب نہیں پیئے میں حلفن کہتا ہوں حلفن کہتا ہوں اگر آپ کی بات یہ جھوٹ ہو تو قیامت کے روز کیا ہو میں کہتا ہوں کہ بادل بنے ہوئے ہیں بادلوں میں اللہ کی طرف سے جعائیں قبول ہوتی ہیں آج تک میں نے خمر شراب اور دارو نہیں پیا حلفن کہتا ہوں فروزہ کا تسبیح کو آت میں پکڑ کر جو میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چاہے تھی چاہے تھی چاہے تھی فروزہ جیسے مقدس کے لئے آپ پتھر کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں پہلے فروزہ آپ کے آت میں نہیں ہوتا تھا مجھے تو لگتا ہے یہ بھی درسی کی تو نہیں آپ نے رکھی رہی یعنی یہ بھی خواتین کے لئے مقوب ہے